اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہزاروں نعمتوں سے نوازے آج ہم وڑیاں بنانا سیکھیں گے یہ کیا چیز ہے یہ دال اور قیمے کو مسالہ جات میں مکس کر کے ہم خوش کر لیتے ہیں اور خوش کرنے کے بعد یہ ڈرائے ہو جاتا ہے اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں دو مہینے تین مہینے فریز کر لیں چھ مہینے تک بھی سیو کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے مزیدار ہے ٹیسٹی ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کلو قیمہ چاہیے بیف کا اس کے اندر چار ہری مرچیں دو عدد پیاز چنے کی دال ایک پاؤ آپ نے ڈھائی سے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینی ہے کیمہ بیف کا آپ نے لینا ہے پیاز دو سے تین عدد ادرک لسن کا پیسٹ نمک کالی مرچ سرخ مرچ درہ مرچ اور پیسا ہوا دنیاں آپ ٹیسٹ کے مطابق دال سکتے ہیں میں نے ایک ایک چمچ ڈالا ہے اور کالی مرچ آدھی چمچ ایک پاؤ میں نے دال چوپر میں ڈال دی ہے اس کو ڈھائی سے تین گھنٹے کے لیے آپ نے پہلے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے دو عدد میڈیم سائز پیاز اور چار عدد ہم اس کے اندر ثابت ہری مرچے شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح چوپر میں ہم چوب کر لیں گے تاکہ یہ بالکل بھریک پیسٹ بنجے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چوپر میں اچھی طرح یہ چوب ہو گئی ہے بلکل آپ نے پیسٹ فارم میں نہیں بنانا تھوڑا سا دانا ہلکا سا بھریک سا رکھنا ہے جو آپ کو بڑا زبردست ٹیسٹ دے گا یہ ہمارا چوپر میں چوب ہونے کے بعد دال ہری مرچوں اور پیاز کا پیسٹ اس طرح تیار ہوگا اس کے اندر ہم ڈیڑھ سے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے سرخ مرچ درہ مرچ نمک اور گرم مسالہ ایک ایک چمچ اور کالے مرچ آدھا چمچ ہم نے اس کے اندر شامل کیے آپ ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کلو اس کے اندر ہم نے بیف کا کیمہ شامل کر دیئے تمام اجزاء ہم اس میں ڈال کر چوپر میں مکس کر لیں گے تاکہ تمام اجزاء یک جان ہو جائیں اس میں دو چمچ زیرہ اس وقت شامل ہم کریں گے پہلے نہیں شامل کریں گے کیمہ ڈالنے کے بعد دو چمچ زیرہ شامل کر کے ہم چوپر کو چلا کر تمام اجزاء کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس ہو جائیں گے جب تمام اجزاء تو مسالہ کے جو اجزاء اس میں ڈالے ہیں وہ اچھی طرح کیمہ کے اندر شامل ہو جائیں گے آپ کے سامنے یہ چوپ ہو کر ہمارا میٹیریل تیار ہے جس میں چنے کی دال کیمہ اور مسالہ جات شامل ہیں یہ اس شکل میں ہمارا کیمہ آجے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آلہ اور عمدہ ریسپی ہے بہت سے لوگوں کو وڑیاں بنانے نہیں آتی ان کے لئے بہت ہی آسان طریقہ ہے ہم نے بول میں اس کو نکال لیا پیسٹ کو اور اس طرح ہم اس کی یہ تمام اجزاء اس کے اندر یک جان ہو گئے ہیں اب تھوڑا تھوڑا کیمہ لے کر ہم اس کی بریق بریق وڑیاں بنا لیں گے بہت موٹی آپ نے نہیں بنانی بریق سی آپ نے یہ وڑی بنانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست عمدہ وڑی تیار ہے اس کو وڑیاں بھی کہتے ہیں بڑیاں بھی کہتے ہیں ہر علاقے میں اس کی زبان کے مطابق اس کا نام لیا جاتا ہے ایک ایک کر کے اس طرح تمام کیمہ کی ہم وڑیاں بنا لیں گے اس کو ایک ٹری میں ہم رکھتے جائیں گے یا جو بھی آپ کے پاس کھلا برتن ہے ایک ایک کر کے ہم اس میں رکھ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کیمہ کی وڑیاں تیار ہیں اس کو خوش کرنے کے دو طریقے کار ہیں اگر آپ کے علاقے میں دھوپ زیادہ ہے تو آپ اس کو دھوپ کے اندر رہ کر خوش کر لیں لیکن ایک چیز کا یہ دھیان رکھئے گا پرندے ہوتے ہیں وہ کھانے والی چیز کی اوپر آتے ہیں اوپر آپ نے ہلکی سا بریق جالی والا کپرہ یا رومال دے دینا ہے تاکہ مکھیاں وغیرہ یا پرندے وغیرہ اس کو خراب نہ کریں اگر آپ کے پاس دھوپ میں اثر نہیں ہے تو آپ پنکھے کی ہوا میں اس کو خوش کر سکتے ہیں اس سے آپ سالن بنائیں چاول بنائیں خوش کرنے کے بعد بہت زبردست وڑیاں بنیں گی موسیقا